فرسٹ فال بات کر لیتے ہیں تلہ انجم اور بیلہ کی بیف کے بارے میں تو بیلہ نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں تلہ انجم کے ساتھ بیف کے بارے میں بات کیا ہے بسیکلی بیلہ سے انٹرویو میں پوچھا گیا ہے کہ آپ کی اتنے ریپرز کے ساتھ بیف کیوں ہوتی ہے تو بیلہ کا کہنا ہے کہ مجھے گناہو کہ میری کتنے ریپرز کے ساتھ بیف ہوئی ہے دین بیلا نے بتایا ہے کہ ان کی راگہ اکا ایمیوے اور تلاہ انجم کے ساتھ بیف کیوں ہوئی تھی اور لاسٹ پہ بیلا کا کہنا ہے کہ اب میری کسی کے ساتھ بیف نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ ہے تو میں اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں آپ کے اتنے سارے ریپر سے بیف کیوں ہوتی ہے پاسٹو کے والی بیواز یار نام گناہوں پہلے کس سے کس سے بیف ہے بھائی یہ تو آرڈینس نے پوچھا تھا میری اتنے ریپر سے بیف کیوں ہوتی ہے بھائی یہ نہیں جو boy چاہاں تو کیا ہے کہ کوئن پر کے لئے تھے کہ ان کو جو روح با کیا ہے ٹھیک ساکتے ہے اگر میں نے اس کے سور میںید کرنے والا مجھے ایک ہن میں سے بیف کیا ہے تو میں نے کوئی پر ایسی کیا ہے میں نے اس کے سور میں کوئی چلنج کیا ہم کہнуть کیا ہم اس میں ریک پر بھی تو جائر کنم بھی بھی برس بھی 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 لائنس تو میں چیز بھی میری اسوان کیونک کے سور میں زر ہے کہاں جب راگا از ایسی پتا ہی روح گیر لیکن جب میں اسٹیج پہنچتا تو میرے کو پتہ لگا کہ بھائی وہ کیا گلت بولا ہم وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے تو جب بھائی ہے کہ دیردرے مچورٹی آتی تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہے تو راگا بھائی سے اس لئے ہوئی تھی بھسرد دن اکا بھائی کا پتہ ہے وہ تو بھی بھسرد وہ تو کوئی بھسرد نہیں ہے میرے گھل سے اکا بھائی سے اس لئے اکا بھائی ہے اس لئے مجھے لیے وہ ٹیچر ہے ہر لائف کے تو ان سے کوئی بھسرد دینا کوئی بھائی ہے بات نہیں ہے دن ای تنک تلہان جم سے میری بھسرد ہوئی تھی وہ اس بات پہ تھی اور انڈیا کے جھنڈے پہ وہ بھی بات ہوئی تھی ٹھیک ہے اب میرے کو نہیں پتہ کیا مہتر ہے بہت پرانی بات بھی ہوگی ہے سو لیے جس لیڈیڈ بی دن اب جو ایمیوی سے ہوئی ہے ایمیوی سے بھی کیا ہی ہے ایمیوی سے بھی کیا ہی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں فادی کے بارے میں تو فادی کی طرف سے ایک فری ورس آنے والا ہے جو کہ کل ڈروپ ہو جائے گا فادی کا ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہنے ہیں ڈروپنگ فری ورس ٹومورو تو اب بات کر لیتے ہیں رفتار کے بارے میں تو کرما کی ریسنٹلی جو ای پی ڈروپ ہی ہے اس میں کرما کا رفتار کے ساتھ بھی کلاب ہے ٹریک کا نمین کرتا کیا ہے جو کہ میوزک ویڈیو کے ساتھ ڈروپ ہو چکا ہے تو اس ٹریک میں رفتار نے ہنیس سنگھ پہ شوٹس لیے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں رامس کے بارے میں تو رامس کا سٹوری میں کہنا ہے اس سال سونگ رائٹنگ کے ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں دو گانے اس ویک آگے موڈ ڈروپنگ اس سال نئی رکتا کلم تو اب بات کر لیتے ہیں کرشنا کے بارے میں تو کرشنا نے انسٹا پہ ایک Q&A رکھا تھا جس میں کرشنا سے ان کی ایلبم کے بارے میں پوچھا گیا ہے ایلبم کھا ہے تو کرشنا کا کہنا ہے کہ اگلے سال سوچیں گے اس بارے میں اور کرشنا سے کسی نے بولا ہے سر ایک بار بانٹائی کو ڈس کر دو تو انہوں نے ڈس کی جگہ ڈش لکھ دیا تھا تو کرشنا نے ایک ریسٹورنٹ کی پیچر شیر کرتے ہوئے بولا ہے کون تھا ڈش کر دوں بھائی بٹر جیکن یا ملائیڈی کا تو کرشنا نے کچھ ایسا ریپلائی دیا ہے تو کرشنا کا کہنا ہے تو کرشنا کا کہنا ہے ہاپفولی سون پراؤٹ ٹو سی وٹ می برو کرنوجلہ ہز اچیوڈ تو کرشنا سے کسی نے بولا ہے بھائی ایک بار آپ بگ بھو سٹ آئے کرو نا تو کرشنا نے ریپلائی دیا ہے if I lose it won't be the first time someone kicked a Kashmiri Pandit out of their house تو کرشنا سے کسی نے پوچھا ہے how do you deal with creative block تو کرشنا کا کہنا ہے I don't easily a گانے نہیں آتے تو پھر ان سے کسی نے پوچھا ہے concept album by collaborating with a specific producer I like the new sounds in for the day once تو کرشنا کا کہنا ہے if I drop an album and the concept is that there is no actual concept will it still be a concept album اس کے علاوہ تلانجم کا بول جانی کے ساتھ جو track آنے والا تھا سیند ستم جو کہ drop ہو چکا تو اس پر حاشم صاحب کا بول جانی سوپر ڈوپر سلطان اور تلانجم کو منشن کرتے ہوئے کہنا ہے خوبصورت that's it ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ